چکروں سب سے پہلا چکر وہاں ہے اور سب سے انتن چکر سر کے اوپر ہے پھر بیچ میں پانچ چکر اور ہیں نمبر دو کا چکر جنن اندری کے پاس ہے وہ سیکس آرون کے پاس ہے وہ چکر ہی کام کو سیکس کو پرگاہد کرتا ہے اور اندولیت کرتا ہے دوسرا کیندر نابی کا کیندر ہے نابی کا کیندر فیر اور بھے کا کیندر جیسے جنن اندری کا کیم سیکس کا کیندر ہے ویسے نابی کا کیندر بھے کا کیندر ہے یہ سیاد آپ کو خیال مایا ہوگا کہ جب بھی آپ بھی بیت ہوں گے نابی ڈماٹول ہو جائے گی اور پریشان ہو جائے گی اگر آپ کار چلا رہا ہیں اور اگرم سے ایکسیڈنٹ ہو تو آپ کے سریر میں جو جھٹکہ پہنچے گا وہ نابی پر پہنچے گا اور کہیں اگر کوئی آدمی ایک دن سے آپ کی چھاتی پر چھوڑا لے کے چھو جائے تو سب سے بڑا جھٹکہ نابی پر پہنچے گا نابی بھے کا کیندر ہے اس لئے بہت ہے کہ عوستہ میں کسی کا ملمودر بھی چھوٹ سکتا ہے اس کے چھوٹنے کا اور کوئی کارن نہیں ہے نابی اتنی سکری ہو جاتی ہے کہ پیٹ کو کھالی کرنا ضروری ہو جاتا ہے انتہ نابی سکری نہیں ہو سکتا ہے نابی بھے کا کیندر جن لوگوں کے بھے کا کیندر بہت سکری ہے ان کو تھوڑا نابی پر دھیان دینا اتنی ضروری ہے اس لئے بہت بہت پراشین سمیسے جن لوگوں کو یدھ کی زکشہ دی جاتی ہے ان کے نابی کیندر کو ہی سبل کرنے کی گوشش کی جاتی ہے بھے وہیں پکڑتا ہے بھے اور کہیں بھی نہیں پکڑتا ہے کبھی آپ کو بھے کھوپڑی میں نہیں پکڑے جب بھی بھے پکڑے گا تب ٹیٹ میں پکڑے گا اور اسٹرییاں زیادہ بیدیت ہوتی ہیں اس کا کل کارن اتنا ہے اس کا کل کارن اتنا ہے کہ اسٹری کو پیٹ میں گرب رکھنا پڑتا ہے اور اس کا نابی کیندر نرنتر نرنتر نربل اور کمجور ہوتا چاہتا ہے اسٹریوں پر اس کے بیچ بھے کا اور کوئی بھید نہیں ہے اور اس لئے پششم میں جیسے جیسے اسٹرییاں بچوں کو پیدا کرنے سے انکار کر رہی ہیں ان کا بھیس ہمات ہوتا چلا جا رہا ہے اگر اسٹرییاں کچھ سمیں تک بچے دینا بند کر دیں تو بھی قریب قریب پرسوں جیسی حالت میں کھڑی ہو جائیں اس لئے دنیا کے جن قوموں میں بھی اسٹرییاں پرسوں جیسی ہونے کی کوسس کر رہی ہیں وہاں وہ ماں بننے سے انکار کرنا سلوک کر دیں کیونکہ پرس نہیں بنا جاتا ہوتا جب تک کہ ماں بننے کی پرکریہ جاری ہے کیونکہ وہ جو ماں بننے کی اسٹریتی ہے وہی سارے گھتے دھوکو بھی سے بھر دیں وہ جو نا بھی کندھ ہے وہ بھی کھندھ ہے جب آپ بھی بھی تھوں گے تب آپ کا پاچن ایک دم خراب ہو جائے چنتے تھوں گے پاچن خراب ہو جائے اس لئے چنتہ اور بھے کے قارن دنیا میں آج بہت بھے اور بہت چنتہ ہے السر کی بیماری کا اور کوئی قارن نہیں ہوتا جتنا بھے بھی تو چنتت آدمی ہوگا پیٹ کی ساری کی ساری پیوستہ دیرے دیرے بکرت اور خراب ہوتے چلی جائے یہ دھیان لکھنے ضروری ہے کہ اگر کام کے اندر سکری ہو تو آدمی جس دھرم کو جنم دے گا یا جس طرح کے دھرم کو مانے گا وہ دھرم کسی نے کس طرح سیکسول آرگی کا دھرم ہو سب سے پراشین دھرم کے جو پرتیخ ہیں وہ جنندری کے پرتیخ ہیں فیلک جیسے سنکر کا سیولنگ یا یونان میں یا روم میں یا مصر میں جو پراشین دھرم مصر پتامیا میں بیبلون میں سیریا میں یا حرفہ مہنجودلوں میں جو سب سے پراشین دھرم جو مورتیاں ملی ہیں وہ سب پھیلک وہ سب جنندری کے ہی پرتیخ ایسا پرتیخ ہوتا ہے کہ آس کوئی بیس ہزار برس پہلے جو بھی دنیا میں سب پتا کی وہ چونکہ ابھی جانوروں سے بہت آگے ورکسٹ نہیں ہوئی تھی اس لئے بھگوان کا پرتیخ بھی جنندری ہی ہو سکتی تھی وہی کنر سب سے زیادہ سکری تھے اس کنر کے بعد جیسے جیسے منس تھوڑا بندھالی ہوا اور تھوڑا پار ہوا واسنہ کے اور جو اس نے کچھ سوچنا شروع کیا بھگوان کی جو پرتیمہ بننی شروعی وہ بھیبیت کرنے والے بھگوان کی تھی اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں یا پرانے بھگوان کے جو روپ ہیں ردر کے وہ سارے کے سارے روپ گبرانے والے درانے والے روپ ایسا پرتیخ ہوتا ہے کہ منس کا جو دوسرا کندر ہے بھے کا اس بھے کے کندر نے بھیبیت کرنے والے بھگوان کو جنندیا وہ جو مندروں میں ہاتھ چوڑ کر پرانکنہ کرنے والا آدمی ہے بھگوان کے چونوں میں صدقنے والا آدمی ہے جو کپتا ہے اور کہتا ہے بھگوان بچاؤ اگر وہ تھوڑا بھی دھیان رکھے گا تو اس سے پتا چلے گا کہ اس پرانکنہ کرنے کے چھنڈ میں اس کی نادی کا کندر سب سے زیادہ صدقی ہوگا دنیا جتنی سکشت ہوگی جتنا دنیا میں بھے کم ہوگا اتنا ہی پوجا اور پرانکنہ کرنے والے درم زمین سے اپنے آپ سماپ ہوتے چلے جائیں گے کیونکہ وہ درم نادی کے کندر سے بھٹسٹ ہوتے ہیں اگر نادی کا کندر مجبوت ہوا تو وہ بھی لین ہو جانا مندروں میں پرسوں کی بجائے اسٹریاں زیادہ دکھائی پڑتی ہیں اس کا کوئی اور کارن نہیں ہے ان کا نادی کا کندر پرسوں سے زیادہ اچھی ہے جہاں ایک پرسوں کا وہاں کم سے کم چار اسٹریاں مندر میں ہوگی سارے مندر اسٹریاں چلاتی ہیں سارے سازو سنتوں کو اسٹریاں چلاتی ہیں بھے بھے والا بھگوان انہیں اپیل کرتا ہے انہیں سارے تک معلوم پڑھتا ہے اس پر دھیان جانا ضروری ہے کہ جو آدمی بھی جیون میں بہت بہبیت ہو اسے دھیان کے ساتھ نابی کے کندر پر تھوڑے پریوک کرنے ضروری ہوتے ہیں اس کندر کو مجبوط کرنے کے سجھاؤ دینے ضروری ہوتے ہیں اور یہ بڑے مجھے کی بات ہے کہ یہ کندر چونکہ پرانوں کے کندر ہیں ودھت کے کندر ہیں یہ ماتر سجاؤں سے پریبرتت ہو جاتے ہیں ان کے لئے کچھ اور کرنا نہیں پڑھتے ہیں اس کے بعد تیسرا کندر ہربے کا کندر ہے وہ راک کا کندر ہے موہ کا کندر ہے لگاؤ کا کندر ہے جو لوگ تیسرے کندر سے پربابت ہوتے ہیں وہ کسی نے کسی طرح کے بھرتی والے درم میں دکشت ہو جائیں جہاں راک موہ اس طرح کے آسکتی کی پکڑنے کی سمبھاؤ نہ ہو یہ تیسرے کندر پر بھی دھیان رکھنا ضروری ہے اسے بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے وہ بھی بہت سکری ہے پورا کے ملکوں میں بہت سکری ہے پشن کے ملکوں میں کم ہونا ضرور ہوا ہے اس لئے پشن کے ملکوں میں پریوار ٹوٹ رہا ہے پریوار کے ٹوٹنے کو کبھی نہیں روکا جا سکتا پشن میں جب تک کیوں کہہ رہے کہ کندر کو مجبوط کرنے کی کوئی وگیانی پرکریہ میں دیکھشت نہ کیا جائے پریوار وہاں ٹوٹتا ہی چلا جائے گا کیونکہ رات کا کندر ٹوٹ گیا یا ٹوٹ رہا ہے یا سکل ہو گیا یا نسکری پورا کے ملکوں میں بھی گٹنا سروع ہو گئی اور یہ بھی دھیان رہے کہ یہ کندر بھی پوروس کی بجائے اسٹری کا زیادہ سکری ہے اس لئے پریوار کو بنانے والا پوروس نہیں ہے پریوار کو بنانے والی اسٹری اس بھول میں کوئی نہ رہے کہ پریوار پوروس نے نرمت کیا ہے پوروس پریوار نرمت کری نہیں سکتا پریوار پوروس کے بابزود نرمت ہو گیا ہے پوروس تو پریوار سے پرتی بل بھاگنے کی چیسٹہ میں رد وہ تو پرتی بل بھاگ جانا چاہتا ہے اس کا کوئی رات کا کندر اتنا تیبر نہیں ہے اسٹری نے ساری کی ساری سببتہ کھڑی کی ہے پریوار اور گھر اس نے کھڑا کیا ہے پوروس جنم سے کھانا اپدو سے وہ بھٹکنے والا ہے وہ بھٹکتا رہے اتنا سکھی ہوگا جتنا بھٹکے اتنا سکھی ہوگا اسٹری ایک جگہ کھونٹی گار کے بیٹھ جانا چاہتی ہے بھٹکنا اسے بہت کٹھن معلوم پڑتا ہے بھٹکنا اس کے من کی بات نہیں ہے کہیں وہ لگاؤ باندھ لے کوئی چھوٹی زمین ہو کوئی چھوٹا مکان ہو جہاں وہ بیٹھ جائے اور اس لیے پریوار کہتا ہی پریوار اور پروس اس میں کبھی بھی کندر نہیں وہ اس کی پریدی پر گھومتا رہا اس کی پریدی اتنی بن جاتی وہ جو کندر ہے راک کا اس کندر پر بھی ویچار کرنا سمجھنا ضروری ہے کہ میرے گھٹتوں بہت مرتبون ہے یا نہیں ابھی میں صرف سمجھا رہا ہوں کہ یہ کندر کیا کام کرتے ہیں پھر ہم آگے اس کی بات کو سوچ سکتے کہ ان سے اور کیا کام دیا جا سکتا ہے اس کندر کے بعد کنٹھ کا کندر ہے یہ کندر جکتتوں کو بغانی دیتا ہے ویچار بھی دیتا ہے اور جن لوگوں کا کندھ بہت سکری ہے ان کا جیون اکثر صرف بیچار کرنے میں بات چیت کرنے میں کھو جاتا ہے وہ کچھ اور نہیں کر پاتے مون کی سادھنہ ہے اس کندر کے کندر کو نسکری کرنے کی سادھنہ ہے اس کے بعد دونوں آنکھوں کے بیچ وہ چھٹما کندر ہے وہ آگیا چکر وہ بہت مہت چکر ہے اس چکر کے دوارہ ہی ویقتی اپنے ویقتی کو روپانت کرتا ہے یا روپانت کر سکتا ہے لیکن ہمارے آگیا چکر بھی بہت چھین ہم اپنے کو کوئی آگیا ہی نہیں دے سکتے ہیں اگر ایک آدمی رات کو تیہ کرتا ہے کہ کل صبح چار صبح اٹھ کے پستاتا اور کہتا ہے کہ چار بجے اٹھ پھر یہ کیا ہو گیا آج چسم کھاتا ہوں کہ آج ضرور اٹھوں گا اب گھنوں گا نہیں چار بجے پھر رات اور پھر وہ اپنے کو کہتا ہے کہ نہیں آج جانے رو پھر کل دیکھیں گے صبح پھر پست آت سنکھلپ کا جو ویل کا کندر ہے وہ ویل کا کندر ہمارا اکتم ستھل ہے یا نا کے برابر دیان کرتے وقت دونوں آنکھوں کے مدھ میں دیان ہونا چاہیے وہاں دیان ہونے سے آپ جو بھی کریں گے وہ مجبوطی سے اور گہرائی سے دیتر پروش ہوگا دیان آپ نے خیال کیا ہوگا کہ یہ جو چکر ہے جب بھی آپ کو نرنے کرنا پڑے کوئی ڈیسیزن لینا پڑے تو آپ کے سب سے زیادہ بھار آپ کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں پڑے گا جب بھی آپ کو کوئی نرنے کرنا پڑے کوئی نرنے لینا پڑے کہ میں کیا کروں تو مستس پر اس جگہ بھار پڑے گا جہاں میں کہہ رہا ہوں دونوں آنکھوں کے بیچ کیونکہ وہیں ڈیسیزن لیے جاتے ہیں وہیں آگیایں لی جاتی ہیں وہیں سنکلپ کیے جاتے ہیں اور جو گیتی وہاں سنکلپ لینے میں سمرد ہو جاتا ہے اس کے سنکلپ پورے ہونے شروع ہو جاتے ہیں وہ جو وہاں نرنے کرتا ہے وہ نرنے پورے ہونے شروع ہو جاتے ہیں وہ جو وہاں چاہتا ہے اپنے ویقتت میں وہ فرق ہونے شروع ہو جاتے ہیں یہ بڑے آشر کی بات ہے کہ ہمارے ویقتت کو بدلنے کے لیے بہت کام کرنے کا اتنا سوال نہیں ہے لیا جاتا پون سنکل آگیا چکر میں لیا جاتا ہے اس لئے سمست دھیان کی فرق آگیا چکر کے پاس گھونتی ہیں کینڈر ہوتی ہیں کیونکہ دھیان وہیں سے گہرا پروش ہو سکتا ہے اور انتص میں جا سکتا ہے اگر آپ افریقہ کے جنگلی آدمیوں سے پوچھیں یا آسٹیلیا کے بسمن سے پوچھیں یا ہمیجان کے جنگلوں میں رنے والے آدی باسی سے پوچھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے ایک بات جان کر جب پہلی بار جن آدی باسیوں کو یہ خبر لگی کہ دنیا کے دوسرے لوگ سر سے سوچتے ہیں تو بہت ہتنے لگے انہوں سوچتا ہے وہ جو میں نے نابی کا چکر کا اسی سے سوچتا ہے وہ ابھی فسون سے بہت زیادہ وقصت حالت میں نہیں ہزانوں سال تک کرو لوگ یہ سمجھتے رہے کہ سوچنے کی پرکریہ پیٹ میں ہوتی بیلی میں ہوتی سوچنے کی پرکریہ بدی میں نہیں ہوتی ہم میں سے بہت کم لوگ سر سے سوچتے جتنے بھی بسواس کرنے والے لوگ ہیں وہ پیٹ سے سوچتے ہیں کیونکہ بسواس کرنے کے لئے سوچنے ہی نہیں پڑتا ہے اور اس لئے جو آدمی بسواس ہی کیے چلا جاتا ہے اس کے اوپر کے چکر کبھی بکس نہیں ہوتے اس کے نیچے کے چکر ہی رہ جاتے اس لئے میں نرنتر وروب کرتا ہوں کہ کسی پہ سردھا مت کرنا کسی پہ بسواس مت کرنا کیونکہ جب تک کوئی سویم سوچ نہ کرے اس کے سوچنے کے اپنے چکر سکری نہیں ہوگے اور اپنے چکر سکری نہ ہو تو یکتی قریب قریب ہوا میں بھٹکتا ہوا ایک پتے کی بانتی رہ جاتا اس کے پاس نہ اپنی کوئی سنکل ہے نہ اپنی کوئی درہ اس پھٹی ہے اس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے وہ کسی کے پیچھے چل دا ہے دنیا کے نیتا آدمی کو جتنا نقصان پہنچاتے اتنا اور نہیں پہنچاتے کیونکہ دنیا کے سب نیتا آرڈر دیتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں آپ کو صرف سوئی کار کرنا ہے دنیا کے گروہ آگیا یں دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں آپ کو سوئی کار کرنا ہے آپ کا اپنے آگیا کا چکر کبھی بچھت نہیں ہو پاتا دنیا میں چھوٹے سے بچے کو آگیا دینا شروع کرتے ہیں یہ کرو اور یہ مت کرو ہم کبھی اس کی فکر نہیں کرتے کہ اس کی اپنی چنت اپنا ڈی سیزن اپنا نرنے بکسٹ ہو سکے اس بچے کا آگیا چکر کبھی بکسٹ نہیں ہو پاتا ہوا دوری رہ جات اور اگر آگیا چکر بکسٹ نہ ہو تو آدمی کا بکسٹ ہی بکسٹ نہیں ہو پاتا بچوں کو ہم سمجھاتے ہیں ایسے بنو ایسے بنو لیکن ہم یہ بھولی جاتے ہیں بچے ویسے کبھی نہیں بنیں گے بچے بن سکتے ہیں لیکن ان کے بن سکنے کے لیے ان کے چکروں پر دیان دینا پڑے گا جن سے جست تو نرمت ہوتا ہے جو ماباب جانتے ہیں جو سکھت جانتے ہیں وہ بچے کے مستس کے آگیا چکر پر پورا سرم کریں گے یہ سکھت بہت اہوری ہے اور بہت بیمانی ہے کیونکہ اس سکھت میں منص کے بنیادی ستروں کے سمبند میں کوئی چنتن نہیں ہے کوئی بیچار نہیں اگر ہم بچوں کی انورسلی تک آتے آتے ان کے آگیا چکر کو ان کے سنکل کو وکست کر سکے ہم ساری دنیا کو بدل دیں گے ایک نئی دنیا اور ایک نئے آدمی پیدا ہو جائے ایک آدمی جس میں بل ہے ایک آدمی جو سوستا ہے ویسا کرتا ہے ویسا کر سکتا ہے ایک آدمی جس میں ساگ ایک آدمی جس میں کی ہمت جس میں کریج لیکن وہ ہم ہو نہیں سکتا کیونکہ جس چکر سے وہ ساری چیز آنت ہی وہ چکری ہم رکھویا ہے